السلام علیکم دوستو یہ پندرہ سو وارٹ کا انوارٹر ہے جو کہ خوارہ وجہ کا اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر دیکھو فیلٹر کے پیشٹر نہیں ہے آوٹ پورٹ پر آور جو مسفٹ ہے وہ نہیں ہے اور جو ڈبل ڈائیوڈ ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں کسی نے نکال دیا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں پہلے ہم اس کو انپورٹ والٹیج دیتے ہیں کہ اس کے اندر تو شارٹ نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیرہ اولٹیس میں سیٹ کیا پور سپلائی میں اور دو امپیر سیٹ کیا تو ابھی ہم گیٹ پر اولٹے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر اولٹے جاتے ہیں کہ نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل برابر اولٹے جاتے ہیں پانچ اشریہ چونتیس اولٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر تو اولٹے جا رہے ہیں تو اب ہم آؤٹ پوٹ کا جو فیلٹر کے پیشٹر ہے چار سو اولٹ کا اور اٹھا ساٹی ایف کا وہ ہم لگا دیتے ہیں اس میں تو اس کو لگانے کے بعد پیر ہم یہاں پر ایفیٹی لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم پنجتر اند پنجتر ایفیٹی لگا دیتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد ہم پھر چیک کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے آیا یہ صحیح ہوتا ہے یا اس میں کوئی دوسرے کمپوننٹ بھی خراب ہے تو یہ دیکھو ہم اس کو جلدی جلدی لگا کر پھر چیک کریں گے کہ یہ آؤٹ پوٹ دیتا ہے کہ یہ نہیں تو ہم نے یہ چار مسفٹ لگا دیئے اور یہاں پر ہم ڈبل ڈائیوڈ بھی لگا دیتے ہیں تو یہ ہم نے دو ڈبل ڈائیوڈ لگا دیئے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں پھر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیپ کا ساؤنڈ آ رہا ہے یہاں سے اب یعنی اس کے اندر شارٹ ہے تو یہ بیپنگ کرتے ہیں لگاتار تو یہاں پر دیکھو اولٹیج نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کے جو ایچ بریج کے جو چار ایپیٹی ہے کہ کرتے ہیں ان کو تو یہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اچھا یہاں پر بیپ آ رہا ہے اور یہ صحیح نہیں لگتا ہے تو اس کو نکال کر ہم دوسرا لگا دیتے ہیں اس کے جگہ آئے آرف ست سو چالیس یہاں پر لگتے ہیں تو یہ ہم نے نیا لگا دیا اب دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ آئے اس کا پرابلم حل ہو گیا یا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی وہی پرابلم آ رہا ہے اس میں یعنی اس میں وہی پرابلم ہے سیم پرابلم تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر الٹیج دیکھتے ہیں کیا آتے کے نہیں تو یہاں پر الٹیج نہیں آ رہے ہیں فیلٹر کے پیشٹر پر اور اچھا ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہم نے جو ڈائیوڈ لگا دیا اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو شاید یہاں پر غلطی ہو گئی ہے دبل ڈائیوڈ کو نکال کر ہم اس میں شارٹ کی ڈائیوڈ لگا دیتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ تین امپیر کا ڈائیوڈ ہے یہ ہم ان کی جگہ پر لگا دیتے ہیں یہ تین امپیر کے ڈائیوڈ ہے سنگل ڈائیوڈ تو یہ دیکھو یہاں سے ایک کانیکشن جاتا ہے ایک ڈائیوڈ پر اور اچھا تو یہاں پر غلطی ہو چکتا یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منفی پہ گیا اور ایک جمع پہ گیا ہے تو میں نے جو ڈائیوڈ لگائے تھے دبل وہ دونوں جمع نکالتے تھے اس کے وجہ سے یہاں پہ شارٹ آ رہا تھا تو یہ دیکھو یہ کہ پیشٹر کے منفی پہ جا رہا ہے اور دوسرا جو جا رہا تھا وہ جمع پہ جا رہا تھا کہ پیشٹر کے تو یہ ہے پرابلم تھا اس کے وجہ سے شارٹ آ رہا تھا تو جو سنگل ڈائیوڈ ہے شارٹ کی ڈائیوڈ وہ لگا دیتا ہو یہ تین امپیر کا ہے اس کا جو نمبر ہے ایچ ای آر تین سو سات یہ ڈائیوڈ ہے یہ میں نے لگا دیئے اب تو اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کا شارٹ ختم ہو گیا یا وہی اس کی وجہ سے پرابلم تھا تو یہ دیکھو یہ ایک منفی دے رہا ہے اور ایک جمع کرن دے رہا ہے اور جو پہ لیتے وہ دونوں جمع کرن دے رہا تھا کہ پیشٹر کو اس لیے منفی پر بھی جمع کرن جا رہا تھا اور شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ لگاتار بیپنگ کرتا تھا بیپ کر رہا تھا آواز دے رہا تھا تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا بیپ ساؤن نہیں آ رہا ہے اور یہاں پر اولٹیج دیکھو دو سو بین میں اولٹ آ رہا ہے اور ایسی اولٹیج چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھو دو سو چالیس اولٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائیوڈ کی وجہ سے اس میں شارٹ آ رہا تھا اس میں دو ڈائیوڈ لگتے ہیں ایک کمن کے توڑ لگتا ہے اور ایک کمن انوڈ لگتا ہے تو اس لیے اس میں شارٹ آ رہا تھا تو اب ہم اس پر اولٹیج چیک کرتے ہیں یہ دیکھو دو سو چاریس اولٹ ایسی آ رہا ہے تو پلیز اگر ویڈیو چلے گئے ہوئے تو میرے چینل واہین الیکٹری کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکر یہ ہے اللہ حافظ